دنیا میں آتے ہیں اللہم مغفر لے امتی رب بحب لے امتی دنیا میں رہتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں قبر میں جاتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں آج بھی قبر میں امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں میری حقاة صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جب قرآن کریم نازل ہوا نا تو ایک قرآن کی اجازت اللہ جلہ وآلہ نے دی جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ایک قرآت کی اجازت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا جبریل واپس چلے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو کہ میری امت کے قبائل تو بہت زیادہ ہے اب ایک قرآت کی اجازت یہ میری امت کے لیے اس کا تلفز آسان نہیں ہے حوون على امتی امت کو سہولت دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہم دیکھیں ہندوستان کے علماء بیٹھے ہیں حضور کے امتی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں میں جب ہندوستان میں جاتا ہوں تو وہاں پر جب بیانات میں مجھے دعوت دی جاتی ہے جب مجھے مدو کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاقب شامی کو ہم دعوت دے رہے ہیں شاقب شامی کہیں گے یا ساقب سامی کہیں گے تو ہندوستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر سے اور شین کو اکٹے نہیں وہ تلفز کر پاتے ادا نہیں کر پاتے نظام الدین علیہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو وہاں کہتے ہیں نجام الدین علیہ ہندوستان بہت بڑا ہے میں حیدر آباد دکن میں گیا تو وہاں قرآن کی جگہ قرآن کہہ رہے ہیں قرآن تو ہر ایک کے لئے تلفز آسان نہیں ہے تو میں کہتا ہوں وہ تو ایک ہندوستان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو پوری دنیا میں ہیں تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میری امت کے لئے بہت مشکل ہے ایک قرآن کی اجازت دی ہے مزید اضافہ کیا جائے جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے جا جبریل واپس جا دو قرآن کی اجازت حضور پھر ارز کرتے ہیں ارشاد فرماتا ہے جبریل واپس چلا جا دو بھی کافی نہیں ہیں جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مزید اضافہ کیجئے اللہ ارشاد فرمایا تین قرآنوں کی اجازت حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں حوین علیہ امتی مزید سہولت دی جائے میرے امت کو اللہ ارشاد فرمایا جا میرے محبوب تیرے صدقے سات قرآنوں کی اجازت ہے اللہ ناراض نہیں ہوا اللہ نے نرازگی کا اظہار نہیں کی میں ارحم و راحمین ہوں میں اپنی مخلوق کے تلفز کو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے میرے محبوب بار بار جبریل کو واپس کیوں بھیجتا ہے میں نے تو قرآن نازل کیا لیکن اللہ نے نرازگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اللہ جل و علا نے پیار کا اظہار کیا اب اللہ کا پیار کیا ہے اللہ کی محبت کیا ہے کہ محبوب یہ جو تین بار تجھے تکلیف اٹھانی پڑی کہ تُو نے جبریل کو تین بار بھیجا ہے میرے بارگاہ میں اس تکلیف کی وجہ سے محبوب تجھے انعام دیتا ہے تجھ پہ اپنی انعیات کا نزول کرتا ہوں وہ انعام کیا ہے تجھے زمانت والی تین دعائیں دیتا ہے تین دعائیں صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیشکار ہوں زمانت والی تین دعائیں جب بھی مانگے گا قبول ہو جائیں گی سارے انبیاء کو دعائیں دی گئی حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی ایک زمانت والی دعا دی گئی کہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی باقی انبیاء کو ایک ایک دعا دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو تین تین دعائیں دی گئی کہ محبوب تین دعائیں ہیں سلمان علیہ السلام نے دعا کیا کیا اللہ مجھے بادشاہ ایسا بنا دے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو اللہ جل وعالہ نے دعا قبول کر لے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لئے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں انبیاء اور رسل بیج اللہ نے وہ دعا قبول کر رہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی تباہی کی دعا کی ان کے دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دیا سب کی دعائیں قبول ہوئی لیکن ہر نبی نے جو دعا کی نہ یا اپنے لئے کی یا اپنے اولاد کے لئے کی یا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لئے کی انہیں ایک ایک دعا ملی لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تین دعائیں ملی لیکن میرے آقا کی دعائیں کیا ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی دعا اپنے لئے نہیں کی دو دعائیں دنیا میں ہی کر لی اور ایک دعا آخرت کے لئے مؤخر کی دنیا کے لئے جو دعا تھی وہ کیا تھی اللہ مغفر لئمتی اللہ مغفر لئمتی اللہ مغفر لئمتی ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کیا کی پھر اللہ مغفر لے امتی ہے اللہ میرے امت کے مغفر فرما علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلی جو دعا تھی وہ قبائر گناہ کے لیے تھی دوسری جو دعا تھی وہ صغیر گناہ کیا ہے لیکن تیسری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر لی اور مؤخر کیوں کی حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسری دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچا کے رکھی ہے حضور نے ارشاد فرمایا وہ آخرت کا دن ایسا دن ہے جب سب نبیوں کی امتیں یہاں تک کہ انبیاء بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے یہ ان کے لئے سنبھال کے رکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے ان سب کی امتوں کی مغفرت کے لئے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا باقی انبیاء کو بھی قیامت کی ہولناکیوں کا علم تھا نا قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں اور شدت کا علم تھا نا وہ جانتے تھے کہ مخلوق کس قدر مجبور ہو کے قیامت کے روز انہیں بھی اپنی امت سے محبت تھی نا باقی انبیاء نے آخرت کے لیے دعا کیوں نہیں بچا کر رکھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے باقی انبیاء بھی اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی امتوں کے لیے وہ دعا بچا کر کیوں نہیں رکھی ایک دعا تھی امت کے لیے بچا کر رکھتے نا انبیاء کو پتا تھا انبیاء جانتے تھے کہ اس لجپال کو لاج ہے ہرے ہم کیوں پریشان ہوں جس کی آمد کے تذکرے ہم کب سے کر رہے ہیں اپنی امتوں کو بتا رہے ہیں وہ محمد عربی آ رہا ہے وہ لجپال ہے جہاں اپنی امتوں کو بچائے گا وہ آمائی امتوں کو بھی بچائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنی امت کے لیے نہیں آئے وہ رحمت اللہ العالمین ہے وہ عیسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں اور عیسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں وہ موسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں موسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں وہ ابراہیم کے لیے بھی آئے ہیں ابراہیم کی امت کے لیے بھی آئے ہیں وہ نوہ کے لیے بھی آئے ہیں اور نوہ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں اللہ نبیینہ وآلہ السلام انہیں پریشانی نہیں تھی وہ جانتے تھے وہ لجپال ہیں انہوں نے پہلے انتظام کر رکھا ہے وہ سب کی شفاعت کر دیں گے کیونکہ میرے آقا صرف اس امت کے لیے نبی نہیں وہ سب کے لیے نبی ہیں یہاں تک نبیوں کے لیے بھی نبی ہیں آلہ حضرت نے یہ احمد رضا صاحب کلام پڑھ رہے تھے اس وقت مجھے آلہ حضرت کا کلام یاد آیا آلہ حضرت نے بڑا قبصورت تخیل باندھا ہے کہ دنیا میں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ نبیوں اور رسلوں سے ملوں اور سارے انبیاء اور رسل سے ایک التجاہ کروں ان سے ایک بات پوچھوں یہ کس کی خواہش ہے آلہ حضرت کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں سارے انبیاء اور رسل سے ملاقات کروں اور ان سے ایک سوال پوچھوں لیکن اس دنیا میں ممکن تو نہیں ہے احمد رضا کہ سارے انبیاء اور رسل کی بارگاہ میں تو حاضر ہو اور ان سے سوال پوچھ کہا تو پھر میں قیامت کے روز پوچھ لوں گا آخر اپنے پوچھ لوں گا اس وقت مخلوق بھی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اللہ کی شان کے لائق اللہ کو دیکھے گی تو اللہ کے سامنے آلہ حضرت حضور کے سامنے انبیاء سے ایک سوال پوچھیں گے اس سوال کیا ہے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انداز دیکھیں تیور دیکھیں عدب کا مقام دیکھیں حضور کا احترام بھی ہے امتی آپ کا ہوں لیکن انبیاء سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یہ جو ہمارے آقا ہے جو ہمارے نبی ہیں کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی انبیاء فرمائیں گے احمد رضا آج پوچھ لیا ہے تجھے موقع ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کی بارگاہ میں رسولوں کی بارگاہ میں آقا خود موجود ہیں پوچھ لیا ہے تو سن احمد رضا تو نے کہا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی اچھا میں عرض کر رہا تھا